یہ ہم آگئے ہیں کونیا میں حضرت شمس تبریز کی مسجد ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا اس مسجد کے اندر ان کا مزار بھی ہے حضرت شمس تبریز تبریز ایران میں پیدا ہوئے تھے یارہ سو پچاسی میں اور بارہ سو اٹھالیس میں ان کا انتقال ہوا تھا اب حضرت جلال الدین درومی کے روحانی استاد تھے جب ہم اس مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں بیسے تو کہتے ہیں کہ ان کا مزار ہے وہ خوئی ایران میں ہے لیکن یہ یہاں پہ بینوں نے ان کا مزار جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے کہیں غائب ہو گئے تھے ان کا مزار جو ہے وہ شاید علامتی طور پہ انہوں نے یہاں پہ اس مسجد میں ان کے اندر بنائے ہوئے ہیں اور چھم سٹو گئے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سائن جو ہے وہ ملا تھا کہ وہ جائیں اور حضرت مولانا روم کو اپنی شاگردگی ملے لیں اس طرح گھنے تھے پھرتے کونیاں پہنچے ترکی میں تو ان کا سامنا ہو گیا حضرت مولانا روم سے جو ایک روایت کے مطابق ایک طلاب کے کنارے اپنے کچھ کتابیں رکھے کچھ پڑھ رہے تھے آپ وہاں سے گزرے تنہوں نے مولانا سے بوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو مولانا نے جواب دیا کہ آپ کی سمت سے بارہ تر ہے یہ سنتے ہیں حضرت شامس طبریز نے وہ کتابیں اٹھا کر اس طلاب میں پھینک دی حضرت مولانا روم نے جلدی سے وہ کتابیں اس طلاب سے نکالی تو دیکھا وہ سب خوش تھی یہ دیکھتے ہیں آپ شامس طبریز کے پیچھے باگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے معافی مانگی ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اس پر شامس طبریز نے جواب دیا کہ یہ آپ کی سمت سے معافی تر ہے یہ سنتے ہی مولانا روم ان کے قدموں میں گئر پڑے اور ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے مدرسے میں لے گئے ایک روایت کے مطابق حضرت شامس طبریز نے چالیس دن آپ کو کچھ علوم سکھائے تبکہ اسی روایت کے مطابق کوئی ساڑھے تین سال یہاں پہ ان کے ساتھ گزارے اور اس کے بعد وہ تمشک کی طرف روانہ ہو گئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو آگ لگ گئی تھی جیسے ہی آگ بوجی تو وہ کتابیں بلکل صحیح سلامت تھی اس پر حضرت مولانا روم نے ان سے معافی مانگی اور انہیں اپنے ساتھ اپنے مدرسے میں لے گئے یہ ہے جی حضرت شامس طبریز کا موسیقی